تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو فرس ٹائم ہمارے چینل پہ آئے ہو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیوکیشن بھی مل جائے گا اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے ڈیٹیل انیلسز کرنے کے بعد دویش کی رائے دیتے ہیں ڈیفرنٹ سٹوکس میں آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ سٹوک میں جو ہے وہ پجیشن بنا سکتے ہو تو اسے سٹوک میں بھی بات کریں گے ایک پہنی سٹوکی that is کلر چپس کلر چپس نیو بیڈیا اس کے کوارٹلی نتیجے دوستو ہمارے پاس آ چکے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے دیکھیں گے کہ کوارٹلی نمبر کیسے رہی ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کے جو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا ٹرینڈ ہے پہلے اس کی ٹوٹل انکم دیکھیں گے ٹوٹل انکم پروم اپریشنز نیٹ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کامپنی کی جیلی نمبر دیکھیں گے اور کوارٹلی نمبر دونوں ہی دیکھیں گے تو سب سے پہلے دوستو اس کے کوارٹر کے نمبر دیکھ لو تو تھرٹی فرسٹ مارچ ٹوانٹی تری کو اس کامپنی کی جو کوارٹر پور کی آئی ہے انکم ٹوٹل انکم ہے یہ سو دیکھ اس نیرلی ٹوانٹی ایٹ لیک فورٹی ایٹ تھوزن سکسنڈ فور تو مطلب کامپنی بریکٹ یہ بریکٹ میں ہے دوستو مطلب یہ کامپنی لاؤس میں چلی گئی ہے بریکٹ مطلب لاؤس ہے تو بہت ہی بڑا کامپنی کو لاؤس ہوا ہے نیرلی ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی ایٹ لیک کا کامپنی کو لاؤس ہو گیا ہے جبکہ لارس یئر سیم پیرڈ میں کواٹر پور میں یہ کامپنی پروفٹ میں تھی ٹوانٹی سیون لاؤس سکسٹی ایٹ تھوزنڈ فورٹی ٹو لاؤس کے راؤنڈ اس کامپنی کو پروفٹ ہوا تھا تو سیمیلرلی دسمبر میں دیکھ لیو کامپنی پروفٹ میں تھی اور مارس ٹوانٹی ٹو میں بھی کامپنی پروفٹ میں تھی لیکن اب کامپنی جو ہے وہ لاؤس میں آ چکی ہے تو یہ آپ کو جرور نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے the total income from the operations is negative that is 2848 and 604 جو ہے وہ جرور ریوز ہو رہی ہیں کیونکہ کامپنی loss میں چلی گئی ہے اس کا پریشر کامپنی کے اوپر دکھ رہا ہے جو بات کریں اس کامپنی کی جو total income ہے وہ 12107310 مطلب 121 لیک کے رون رہی ہے اس کی income جو ہے جبکہ last year 22 میں اس کی جو income تھی 248 لیک تھی تو یہاں پہ بھی clearly negative trend ہے مطلب کامپنی کی جو total income ہے half سے بھی reduce ہو گئی ہے 50% سے بھی زیادہ reduce ہو گئی ہے 248 لیک سے reduce ہو گئے financial year 23 میں 121 لیک پہ آ گئی ہے تو یہ clearly negative trend دیکھنے کو ملا ہے تو اب بات کر کے ہیں اس کی total profit loss کی total profit loss کامپنی کو کتنا ہوا ہے وہ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو اب quarter 4 اور financial year 22 میں کامپنی کو جو اب وہ بھی loss ہوا تھا کتنا loss ہوا تھا اس کو compare کر لیتے ہیں اس بار کے loss پہ تو last year یہ bracket میں show ہو رہا ہے 21.28 لیک کا loss تھا جبکہ اس بار اس کامپنی کو 59.30 لیک کا loss ہوا ہے مطلب دبل سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کامپنی کا loss کامپنی کا loss جو ہے expand ہو گیا ہے loss بڑھ گیا ہے تو یہ clearly ایک negative trend یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہوا ہے similarly یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں sequential basis پہ بھی کامپنی پہلے پروپٹ میں تھی یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھو کامپنی جو ہے وہ loss میں آ چکی ہے بڑے loss میں چلی گئی ہے similarly year wise data دیکھیں تو یہاں پہ 40.84 لیک کا loss تھا کامپنی کو in the financial year 22 لیکن یہاں پہ جرور ایک positive trend ہے کہ کامپنی جو ہے loss narrow کرتی دکھائی دے رہی ہے in the financial year 23 تو یہ یہاں پہ جرور ایک positive trend یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ کامپنی کا expense بڑھ گیا ہے expense بڑھنے کے کامپنی کے اوپر pressure ہے کچھ special item بھی ہو سکتی ہیں جس کے کامپنی کے اوپر pressure دیکھ رہا ہے تو دوستو کچھ exceptional items ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھو یہ exceptional item ہے اس کے کامپنی کو جو loss ہوا ہے یہ جو ہے total comprehensive income for the period یہ جو special item ہے اس کے کامپنی کو loss دیکھنا پڑا ہوا ہے یہ ایک بڑا کامپنی کو loss دیکھنے کا مل رہا ہے تو دوستو overall glee number دیکھو profit کے number دیکھو وہ جرور آپ کو grow ہوتے دکھائی دے رہی ہیں جو loss ہے کامپنی کا وہ narrow ہو رہا ہے 40.80 lakh سے reduce ہوگے کامپنی کا جو glee profit and loss ہے وہ narrow ہو رہا ہے تو یہ ایک جرور positive trend ہے otherwise اس کامپنی کے numbers negative ہیں تو shorter میں بھی دیکھتے رہ سکتی ہیں کامپنی کی دیکھتے ختم نہیں ہوئی ہیں تو پہلے ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کامپنی کے جو stock میں price میں آپ کو جو ہے وہ volatility دیکھنے کو مل رہی ہے graft دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا جو support level ہے وہ پہلے 7 کے round تھا لیکن جدی یہ stock جیسے number اس کے negative آئے ہیں جدی یہ stock 7 کے level کو sustoan نہیں کر پایا تو پھر بڑی graft آ سکتی ہے ابھی بھی اس کا جو 6.50 سے لے کے اور 7 کے بیچ میں ایک بڑا support zone ہے تو next few days میں کیونکہ ابھی numbers declare ہوئے ہیں تو next few days میں آپ کو ان level پر focus کرنا ہے تو جدی یہ stock 6.50 کا level بھی توڑ دیتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں بہت ہی بڑی بھی gravity stock میں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس لیے آپ next few days میں اس کے جو levels ہم نے بتایا ہے 7 کا پہلا بہت ہی important level ہے اس سے نیچے 6.50 کا ہے اس کا بہت ہی close level اگر یہ stock اس level کو sustoan نہیں کر پایا تو پھر بڑے negative trend بھی اس stock میں آ سکتے ہیں تو shorter میں کوئی بھی position بنانے کی گلتی نہ کریں numbers اتنے اچھے نہیں آئے ہیں ہاں long term کے لیے اس stock میں جرور آپ جو ہے وہ سپ کرتے رہو long term میں جرور یہ company جو ہے اچھے رکوری پیش کرتی ہے کرتی دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ loss جو ہے وہ zero and zero basis پہ جرور narrow ہو رہا ہے جیسے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے سو دوستو thanks again ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل لیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں آگے شیئر کرنا مت بھولیں so thanks again دوستو